بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے محترم عزیز دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ تجال کب آئے گا تجال کی نشانیاں کیا ہیں اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو دنیا میں کتنی تباہی مچائے گا چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گے اس کا ریفرنس سہی مسلم ابن ماجہ ابو دعوت ترمزی تبرانی حاکم اور احمد میں سے دیکھ سکتے ہیں دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا اس کا قد دگنا ہوگا پاؤں ٹیڑے ہوں گے جسم پہ بالوں کی بھر مار ہوگی رنگ سرخ یا گندمی ہوگا سر کے بال ہپشیوں کی طرح ہوں گے ناک چونچ کی طرح ہوگی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ سے انگور کی بقدر نخنا ہوگا ماتھے پر کاف رے لکھا ہوگا جس کا مطلب ہے کافر جس کو ہر مسلمان بہ آسانی پڑھ سکے گا اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاکتا رہے گا شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر آئے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت مطابعین متاثر ہوں گے یا مؤسر ہوں گے وہ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا ناؤزو باللہ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کہانوں کے درمیانی فاستہ چالیس گس کا ہوگا دجال پکا جھوٹا اور آلہ درجے کا شبت باز ہوگا اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکال کر شہد کی مکھیوں کی ماند اس کے ساتھ ہو لیں گی جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس میں بارش پرسائے گا اس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں اُبل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے کچھ لوگوں سے کہے گا اگر میں تمہاری ماں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے خدائی کا اقرار کر لوگے تو لوگ ہاں میں جواب دیں گے پھر دجال کے شیطان ان کے ماں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے نتیجہ تن بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں سے زیادہ روا ہوگی وہ کرشموں اور شبدبازوں کو لے کر دنیا کے کونے کونے کو رون دے گا تمام دشمنان اسلام اور یہودی امت مسلمہ کے بغض میں دجال کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے وہ مکہ مکرمہ میں گھسنا چاہے گا لیکن فرشتوں کی پہراداری کی وجہ سے ادھر گھس نہیں پائے گا اس لئے نامراد اور زلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا روح کرے گا اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا لہٰذا یہاں پر بھی اسے موں کی کھانے پڑے گی مدینہ منورہ میں تین بار زلزلہ آئے گا جس سے خبرہ کر لوگ بیدین ہو کر شہر سے نکل جائیں گے باہر نکلتے ہی دجال انہیں اپنے جال میں پھنسا لے گا اور ان کو اپنے شکار بنا لے گا آخر کو ایک بزرگ اسے بحث اور مناظرے کے لئے نکلے گا اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کا حال تریافت کرے گا لوگوں کو اس کی باتیں ناگوار گزریں گی لہٰذا وہ اس کے قتل کا ارادہ کریں گے مگر چند افراد آڑے آ کر اس کو روک لیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کہ حکم کے بغیر ہم اسے قتل نہیں کر سکتے چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو بزرگ وہاں پہنچ کر چلا اٹھے گا میں نے پہچان لیا تو ہی دجال مردود ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیری ہی خروج کی ہمیں خبر دی تھی دجال اس خبر کو سنتے ہی اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا درباری فوراں اس بزرگ کے دو ٹکڑے کر دیں گے دجال پھر درباریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے خدا ہونے پر پختہ یقین کر لوگی وہ لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کو پہلے سے ہی خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ البتہ اس موجزے کے بعد ہمارا ایمار اور پکہ ہو جائے گا دجال اس بزرگ کے ٹکڑے اٹھا کر اسے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا اور کہے گا اب تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ملون ہے وہ اسے پھر مار کر دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا لیکن اس بار اس کی طاقت کو ختم کر لیا جائے گا دجال شرمندہ ہو کر ان کو جہنم میں جھونگ دے گا لیکن یہ آگ ان کے لیے تھنڈی اور گلزار بن جائے گی اس کے بعد وہ شام کا روخ کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی وہاں آ چکے ہوں گے دجال صرف چالیس دن دنیا میں رہے گا ایک دن ایک سال جتنا دوسرا دن ایک ماہ جتنا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے حضرت امام مہدی پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے لیکن صورتحال بظاہر دجال کے ہاتھ میں ہوگی کیونکہ وہ اپنے مادی اور افرادی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنی دھاٹ بڑھا چکا ہوگا اس لیے آخری طاقت کے لحاظ سے اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آئے گی مگر اللہ کی تعاید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا تمام مسلمان نمازوں کی آدائیگی دمشق کی قدیم و شرافات مسجد میں جمعی امی میں ادا کرتے ہوں گے ملی شرازہ لشکر کی تردید اور یہودیوں کے خلاف سفبندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اسی کو اپنی فوجی سرگرمیوں کے لئے بنائیں گے اور اسی وقت یہی مقام ان کا ہیٹ کوارٹر ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لئے مسلح کے جانب پڑھیں گے تو این اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نماز سے فارح ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ ہر درخت اور پتھر کیا آواز لگائے گا کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے چنانچہ وہ دجال کے چہلوں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے اور خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اس کے بعد مال و دولت کے ایسی فرمانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا اور پھر لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ تمام دولت سے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان قائم رکھے تمام دوستوں دجال کی فتنے سے آگاہی تمام انبیاء کی سنت ہے اور آج کل یہ بالکل ختم ہو گئی ہے تو میرے دوستوں اس سنت کو پھر سے زندہ کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی